بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حکیم نائیم اصغر نظامی اپنے چینل نظامی ہربلز پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو نفس کے مسائل کے بارے میں ہے اور ان کے حل کے بارے میں نفس کے مسائل نفس کا سکڑ جانا نفس کا چھوٹا رہ جانا نفس کا جڑ سے یا درمیان سے ٹیڑا ہو جانا نفس کا ڈھیلا پن یا نفس میں سختی نہیں رہی نفس کمزور ہو گیا نفس کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں ان افراد کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ضروری ہے مکمل ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو باجوہات بھی بتائی جائیں گی اور ساتھ ہی اس کا آسان حل بھی بتائی جائے گا جن میرے دوست نے ابھی تک مرے چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو لازمی پرس کریں کہ میرے آنے والے ہار ویڈیو کی اپنیٹ بروقت آپ کو مل سکیں باجوہات یہ ہے کہ جن نفس کی کمزوری کی جو بھی نوجوان بالک ہوتے ہیں تو وہ اگر مزدنی میں پڑ جاتے ہیں تو اس مزدنی کی بجا سے نفس کی رنگیں اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں بلڈ مکمل بلڈ سرکولیشن روک جاتی ہے جس کی بجا سے ان کے نفس کا سیز کم رہ جاتا ہے پتھوں میں آگے بروتری نہیں ہوتی پتھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور نفس کا سیز کم رہ جاتا ہے نفس سکڑ بھی جاتا ہے اور نفس کی کمزوری کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لڑکے بری عدار پر بڑھ کر آپس میں ہی وہ غلط کام کرنے لگ جائیں اس سے بھی نفس ان کا کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی بری ہے کہ لڑکے نوجوان مزدنی اور اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور بار بار وہ یہ عمل کرتے ہیں جس سے نفس کے پتھے بہت زیادہ بیگ ہو جاتے ہیں بروتری نفس کے روم جاتی ہیں رنگیں امر ہاتی ہیں نفس پر ان مسائل کا حل آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایک اصحاب سے نقصے کے ساتھ خاص و خاص نفس کی لمبائی کے لیے اور نفس کی مٹائی کے لیے جن اپراد کے نفس کا سیز کم ہے چھوٹا ہے نفس دو یا تین انچہ ہیں یا نفس کی مٹائی بہت زیادہ کم ہے اور نفس میں سختی نہیں ہے وہ لازمی اس نقصے کو استعمال کریں اس نقصے کا نام ہی میں نے آپ چھوٹلا رکھا ہے کیونکہ یہ نفس کی لمبائی کے لیے اور مٹائی کے لیے بہت ہی بہترین آئے اور نفس میں سختی بھی بلاتا ہے ٹوٹل نقصے میں چیزیں ہیں پانچ ایک آپ نے لینا ہے ایک چمچ ویزلین ایک چمچ زیتون کا تیل ایک چمچ دارچینی کا تیل دس گرام بیر بہوٹی اور لونگ باٹ گرام برانے کا طریقہ یہ ہے ایک پیالی لیں اس میں آپ نے ایک چمچ ڈالنی ہے ویزلین اور ایک چمچ زیتون کا تیل جو ایک چمچ آپ نے دارچینی کا تیل لیا ہے وہ بھی ڈال دیں یہ تینوں اچھی طرح مکس کریں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس میں بیر بہوٹی اچھی طرح پیس کر وہ بھی شامل کر لیں ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح یک جان کریں مکس کریں اچھی طرح جب یہ مکمل مکس ہو جائیں تو پھر آپ نے پانچ گرام لونگ شامل کرنے ہیں اچھی طرح بری کر کے میدی کی طرح پوڈر کر کے ان کا شامل کر دیں اور اچھی طرح ان کو یک جان کریں جب یہ تیار ہو جائے تو روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نفس پر لگانا ہے لگانے کا تریکہ یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے چھوڑ دینا ہے اور آگے ٹوپی بھی چھوڑ دینا ہے اوپر اور سیڈوں سے ایک سیڈوں پر ایک سے دو میٹ اچھی طرح امبالش کریں کہ یہ مکمل نفس کے پٹھوں میں جزہ ہو جائے آپ نے یہ عمل تقریباً کرنا ہے اس طرح اس سے نفس کی لبائی میں بھی ضافہ ہوگا مٹائی میں بھی ضافہ ہوگا اور نفس میں سختی بھی آگی جو افراد نفس کی کمزوری کا شکارہ ہیں ان کے لئے یہ تو بہترین ہے اپنے لازمیات خود ہی تیار کریں خود ہی استعمال کریں فیدہ حاصل کریں جنہوں نے ابھی جب سبسکرائم نہیں اور لائک لال نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ آئے تو میں حاضر ہوں نمبر میرا دیا گیا ڈسکرپشن میں اب رابطہ کر سکتے ہیں جہاں چاہتا ہوں